کوئی انسان کتنا جاہل ہو سکتا ہے کتنا جاہل ہو سکتا ہے کہ جہالت کی کوئی لیمٹ اور انتہاں ہوتی ہے عقل سے کوئی مجھے بتایا تو میں سمجھوں لیکن عقل سے بتانے والا وہ ہی ہو سکتا ہے جو یہ دیکھے گا کہ یار ایک انسان جو اپنی ماہ کے پیٹ سے نکلتا ہے باہر نکلنے کے بعد بولنا سیکھتا ہے لوگوں سے خود تو بولنا بھی نہیں آتا پھر لکھنا سیکھتا ہے لوگوں سے سیکھنا تو اس کو دیکھنا تو ویسے بھی نہیں آتا جب لکھنا شروع کرتا ہے اوٹ پڑھانک شروع ہو جاتا ہے جب بولنا شروع کرتا ہے اوٹ پڑھانک شروع ہو جاتا ہے مطلب کیا کہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے اور ان کو فالو اپ پہ چل پڑتا ہے اب ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ہندووں والی حرکتیں شروع کر دے گا عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو عیسائیوں والی حرکتیں شروع کر دے گا اور دیکھ نہیں رہا کہ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے کی جو انسان ہے یہ یہ کبھی سورج کے آگے کھڑاوہ ہے کبھی پتھر کو خدا کہہ رہا ہے کبھی کتے کو خدا کہہ رہا ہے کبھی بلی کو خدا کہہ رہا ہے کبھی شرمگاہ کو خدا بول رہا ہے مطلب کیا کر کیا رہا ہے بھائے تو انسان ہے کوئی گنجوں سے، ٹکلوں سے، بالوں والوں سے پوچھے اگر کہ بھائی صاحب آپ کر کیا رہے ہیں آپ کیا کریں بندہ نرمی سے ہی پچھلے پیار سے ہی پچھلے بھائی سب آپ کر کیا رہے ہیں یہ پتھر ہے جس کو آپ سامنے کھڑے رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا پتھر اس پر ہدوڑا مار تو ٹوڑی آئے گا نہیں جی یہ تو میرا خدا ہے یہ تو مجھے کیا کیا کس بات کا خدا کھانے دیتا ہے پانی دیتا ہے کبھی پتھر ابھی پتھر پیچھے پڑاو ابھی ایک پتھر ہاتھ میں میں اٹھاؤں تو پتھر مجھے کھانا دے سکتا ہے پتھر تو خود کھانا نہیں کھا سکتا پتھر کھانا دے گا کیسے پتھر کے ہاتھیں گیا پاؤں ہیں جس سے چلتا ہے نہیں تو پتھر کسی کو جب کھانا دے نہیں سکتا خود کھا نہیں سکتا تو وہ خدا کیسے ہو گیا خدا تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کے انسانوں کو چریند پر اندلین کو کھیڑے مکوڑوں کو چریند کو چیوٹی کو کھانا پینا دیتا ہے پانی دیتا ہے کھانا دیتا ہے پانی دیتا ہے شربت دیتا ہے اناج دیتا ہے وہ بطنی کیا کیا دیتا ہے وہ ہے خدا تو خدا تو شکتی شالی ہے جو سسٹین کرتا ہے پوری انیورس کو اس کو کہتے ہیں گاڈ یہ سورج سورج کسی کو کیا دیتا ہے سورج کے اندر سے پانی نہیں نکلتا سورج کسی کو پانی بھی نہیں دے سکتا اتنا بیباس ہے سورج سورج کسی کو ہوا نہیں دے سکتا سورج کے اندر سے ہوا نکل کے نہیں آتی اب بتاؤ سورج کی بے بثی تو میں نے یہی بتا دی کمزوری تو جو بے بث ہے اور کمزور ہے وہ کسی کا گوڑ کیسے ہو سکتا ہے بات کے یہی پہ ختم ہو گئی اب آجب کتے بلی کی کتے بلی کیا کتے بلی پیدا ہوتے ہوتے مر جاتے گوڑ کبھی پیدا ہو کر مرتا ہے بات تو جو پیدا ہوا وہ گوڑ نہیں ہو سکتا اور جو مر جائے وہ بھی گوڑ نہیں ہو سکتا یہاں پہ بات ختم اب اسی پیدا ہونے پہ اور مرنے پہ دنیا کے سارے انسان اور جانور چریند پریند دریند اور جنات وغیرہ وہ سب آگئے جو کبھی پیدا ہوئے چاہے وہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہم اس کی سائنس میں نہیں جا رہے تو پتہ لگا کہ جو پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ گارڈ نہیں ہے گارڈ نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے تب وہ گارڈ ہوتا ہے ایسے تھوڑی کوئی گارڈ ہوتا ہے جس کو کسی نے بنا دیا یا سجا دیا یا وہ پیدا ہو گیا وہ گارڈ نہیں ہوتا آپ کوئی تصویر ہاتھ سے بنا دے بولے یہ گارڈ ہے تو بولیں کہ اکل کے اندھے یہ تیرے ہاتھ کی بنائیوی تصویر ہے تو تو اس کو کہہ رہا ہے کہ گارڈ ہے اب یہ پھاڑ کے پھینک دوں آگ سے جلا دوں تو جل کے راکھ ہو جائے گی یہ کیسا گارڈ ہے جو اپنے آپ کو جلنے سے نہیں بچا سکے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ دنیا میں کسی کو جلنے سے وہ ہے جس کے اندر کمزوری کی گنجائشی نہیں ہے ویکنس کی گنجائشی نہیں ہے آجیزی کی گنجائشی نہیں ہے جھکاؤں کی گنجائشی نہیں ہے کم مطلب وہ ایسا ہے ہی ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو دبا دے اپنے آگے کسی کے آنکھ دبے گا نہیں کیونکہ اس کے اس کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے اسے گھوٹ کہتے ہیں جو چاہے کریں اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کیوں کیا 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 اپنی مرضی کا مالک جو مرضی کرے جس کو جو مرضی دے جس سے جو مرضی چھین لے صادموں کے بعد اے وہ ہے گوڑ تو یہ سارے ایٹریبیورز اور ساری چیزیں کب پتہ لگیں گی بھائی کہ گوڑ پہلے پتہ لگے وہ گوڑ وہ ہے جو پانی دے رہا ہے کھانا دے رہا ہے ہوا دے رہا ہے اس گوڑ کے پاس سے ہوا آئے گی میرے پاس ہوا آتی ہے گوڑ کے پاس سے میرے پاس ہوا آتی ہے میں نے گوڑ کو ہواوں سے مٹی سے پانی سے بارش سے سورج سے چرین پرین درن سے نیچر سے ان کے سسٹموں سے ان کے ذریعے میں نے گوڑ کو پہچان لیا کیونکہ گوڑ نے ان کے ذریعے مجھے اپنا نام کی پہچان کر آ دی اپنا نام ظاہر کر کے مجھے دکھا دیا This is my name this is who I am یہ میرا نام ہے باقی کام تم کر لو تو میں نے کر لیا اس نے وہ مجھے بار بار دکھا دیا کبھی بادلوں سے کبھی درختوں سے کبھی پتوں سے کبھی چرند پر درند پہ کبھی ہوا چلا کر جب بات کروں گوڑ سے تو کبھی وہ گوڑ مجھے ہوا چلا دیتا ہے کبھی میرے لیے کبھی میں بولوں تو سورج کی روشنی آگ برسانے والا موسم کر دیتا ہے شہر تپنا شروع ہو جاتا ہے کبھی میں بولوں تو وہ شہر کو ایسی جیسا تھنڈا کر دیتا ہے پورے شہر کو پورا سٹی سٹی پتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے کبھی گوگل میپ سے دیکھنا اتنا سن انسان دیکھتا ہے اور اتنا بڑا سٹی ہوتا ہے پورے سٹی کو میرے کہہ دینے پہ ریکویسٹ کرنے پہ گوڑ نے گرم کر دیا اور گوڑ نے تھنڈا بھی کر دیا لاور شہر کی بات کر رہا ہوں جون دو دار چوبیس ابھی زیادہ سنی وہ جون دو دار چوبیس کا واقعہ ہے دیکھ لیں نا میرے چینل لیجنڈ محمد زشان عشد پہ کتنے ثبوت ہیں پورا گرم ترین موسم گرم ترین موسم اور پھر بیچ میں بارش ایسی جیسا موسم پھر گرمی پھر بارش پھر گرمی اور گوڑ کے سگنیچر میرے سر کے اوپر میرے سر کے اوپر بقاعدہ گوڑ کے سگنیچر وہ نام اپنا دکھا کے پھر بتا پھر کرتا ہے کب وہ کیا نام دکھاتا ہے وہی نام جو تصویر میں دیکھ رہا ہے اللہ آگئی سمجھ میں اور جس جس کو لوگ گوڑ سمجھ رہے ہیں ایک انسان جن کو گوڑ سمجھ رہے ہیں وہ انسان جو جاہل ہیں یا جن کو ان کے مواب اپنے بتائیں نہیں یا جنہوں نے کبھی خود تحقیق نہیں کی ریسرچ نہیں کی اپنے اندھے بہرے بن کے بس بچپن سے لگے پڑھیں لگے پڑھیں لگے پڑھیں تو یہ جو اندھے بہرے گنگے قسم کے لوگ ہیں اے لوگ جس کو گوڑ سمجھ رہے ہیں وہ گوڑ نہیں ہے ایک انسان کسی کتے کو گوڑ سمجھ کے پوجا کر رہا ہے تو کیا ہم اس انسان کو فالو کر کے ہم بھی کتے کی پوجا کریں گے ایک انسان پتھر کے سامنے پوجا کر رہا ہم اس انسان کو دیکھ کے پتھر کی پوجا شروع کر دیں گے نہیں اگر میں ایسا کروں تو میرے سے بڑا بے وکوف گوار جاہل بدترین قسم کا انسان پھر زمین پہ کوئی نہیں ہے اگر میں بھی ایسا کروں تو میں تو اپنی بات کر رہا ہوں اب کسی کو آگ لگتی تو لگے بھائی میں اتنا بے وکوف تو نہیں ہوں وہ پتھر اس کو میں ہتوڑا مار کے توڑ دوں اس کو میں اپنا گوڑ مانوں پاگل ہوں اس سے زیادہ طاقتور تو میں ہوں پھر میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں سانس بھی لیتا ہوں بولتا بھی ہوں اور بہت سارے کام بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ تو گوڈ وہ کیسے ہوا اگر چیزوں کو کمپیر کیا جائے ابھی میں اللہ کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے اللہ تو ہے ہی نہیں ایکزیسٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ نظر نہیں آتا تو پھر تو اگر میں دنیا ساری چیزوں کو بھی دیکھ لوں پوری جو مجھے آنکھوں سے نظر آتی ہیں سورج بادل پانی مٹیا کا ہوا یہ سب کچھ تو پھر ان کے مقابلے پہ تو میں اپنے آپ کو بولوں گا کہ ان کے مقابلے پہ تو پھر میں گوڑ ہوں گا نا بھائی ان چیزوں کے مقابلے پہ کیسے کہ یہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے جو میں کر سکتا ہوں تو پھر تو دنیا کے سارے انسان اپنے آپ کو گوڑ بولیں گے بولیں گے ہسا بھی بولیں گے ہم بھی گوڑ ہم بھی گوڑ ہم بھی گوڑ تو پھر تو آٹھ ارب گوڑ ہوگا زمین پہ اور مینی گوڑ تو ہوگا ہے نا سب کے ساب ایک طرح سے بولتے ہیں سنتے ہیں ایسے ایسے کارنامے دکھا رہے ہیں کمپیوٹر کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں کمپیوٹر کی دنیا سے چیزیں بھار لے آتے ہیں اے آئی آئی آر وی آر ایکس آر ایم آر کیا چل گیا رہا ہے کدھر ہو بھائی مشین بنا دی روبورٹ بنا دی یہ گاڑیوں میں اوڑ رہے ہیں ہور بورٹ لے کے اوڑ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں تو بھائی تو پھر گوڑ کون ہوا گوڑ تو پاورفول ہوتا ہے تو اس وقت کی پاور ہے پاورفول جو ہے نا زمین پہ کون ہے کیا کتا پاورفول ہے کتا بیلڈنگ بنا رہا ہے بلی 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 بناتی ہے بندر بلی بنا رہا ہے مریخ پہ چاند پہ ادھا ادھا کون جا رہا ہے مشینوں پہ بیٹھ کے انسان جا رہے ہیں کتے بلی بلی جا رہے ہیں انسان ہے نا تو پھر تو گوڑ انسان کو ہونا چاہیے تو پتہ لگا کہ پھر سارے انسان اگر گوڑ ہوئے ایک بات کرتے ہیں اب پھر تو پھر ایک دوسرے کی پوجا کریں نا پھر یہ سپیسیفک رام کرشنا وشنو ونمان کیوں رہ گئے آگے سمجھ میں بات پھر ایک دوسرے سے جنگیں کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار کیوں رہے ہیں گوڑ کے نام پر اگر انسان ہی گوڑ ہیں تو پھر ایک دوسرے گوڑوں کے نام پر کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ تُو ہندو ہے تُو حیسائی ہے تُو فلسطینی ہے تُو پاکستانی ہے تُو انڈیا ہے بھائی جنگ تو یہ ہی ختم ہو جانای چاہیے کہ بیٹھے ہاں جی ہم سارے ہی گوڑ ہی ہیں انسان جو ہے نا گوڑ ہم ہی ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر ہم کیوں لڑ رہے ہیں خطر چلو بھائی چلو گھر پہ چلو چلو کھانا پینا کرتے ہیں ہم تو پاگلوں کی طرح لڑ رہے تھے ہم ہی تو گوڑ ہیں اور اگر نہیں مانتے اور اگر تمہاری حقل کام کرتی ہو بھائی گوڑ گوڑ ہوتا ہے ہم کیسے گوڑ ہو سکتے ہیں تو بھائی بھائی آگئے بھی میں نے بتایا تو جو پیدا ہوتا وہ گوڑ نہیں ہوتا تو ہم بھی تو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو جب میں موجود نہیں تھا تو یہ کائنات کون چلا رہا تھا میں اپنی بات کروں میں نہیں آئے تھا تو زمین کون چلا رہا تھا آسمان کون چلا رہا تھا جب میں زمین پر نہیں آئے تھا اس وقت سے پہلے کتنے واقعات ہو گئے وہ ان سب کو کون ان واقعات کو جب جس نے کیا جب بھی ہوئے وہ جب لوگ مرے ہوئے تھے وہ بھی زندہ نہیں تھے وہ بھی زمین پر نہیں آئے تھے تو اس سے پیچھے کون تھا جاتے جاؤ ریورس میں کون بچے گا کون بچا گتی سوچو پہلا انسان کہاں سے آیا عورت کے پیٹ سے عورت کے پیٹ سے آیا تھا عورت کے پیٹ میں بچہ پیدا کب ہوتا ہے جب اس کا مرد کے ساتھ سیکس ہوتا ہے جب کوئی پہلا انسان اگر عورت تھی زمین کے اوپر عورت کہاں سے آگئی تھی جب مرد نہیں تھا مرد نہیں ہوگا تو عورت کے بیٹ میں بچہ نہیں ہوتا تو جب بچہ ہوگا نہیں تو آئے گا کیسے اور اگر پہلا انسان مرد تھا تو پھر بچے کیسے آگئے کیونکہ اگر صرف دنیا میں مرد تھا پہلے عورت تھی نہیں تو عورت کہاں سے آگئی مرد کے عورت چاہیے نا عورت تو تھی ہی نہیں تو عورت کیسے آگئی بیٹا گتی نہیں سل جا سکتے تم تو بات یہ ہے نے اپنے قرآن میں جو فائنل بک ریویل کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب کے دور میں اور آخری نبی بھیجے تھے اس اللہ نے یہ سارے جوابات بتائے ہیں اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر ان کینی سوالات ایسی کنفیوش کرنے والے سوالات کے جوابات ان کے اس کتاب میں ملیں گے بادشاہ کی کتاب میں پڑھو کہ بادشاہ نے دنیا کیسے بنائی کائنات کیسے بنائی کتنے دنوں میں کیا بنایا اور کیسے سیٹ اپ کیا اور وہ کرتا ہے کیا ہے اور کیسے کیسے کیا کرتا ہے وہ ہے شکتشالی وہ ہے میری مدد پر جو میرے لیے کارنامے دکھا رہا ہوتا ہے تو میں ان کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں اور سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہوتا ہوں اتنا کافی ہے کلمہ پڑھو اسلام میں آجاؤ یہ جو کتے بلیوں کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہیں وہ نا یہ جاہل لوگ ہیں ان جائلوں کے بعد میں آگے اپنی آخرت اور بات نہ کرو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی